یہ ابھی اس کی روٹس کافیہ تک ٹوٹ گئی ہیں یہ دیکھئے وائٹ وائٹ سی روٹس ہم جونسی بھی کلم لیں گے سبی کے نیچے ایسے ہی روٹنگ اس کی شروع ہوئی ہوگی 29 جنوری 2022 سلام علیکم میرے دوستو سجنور بیلیو میں ہوں اظہار احمد ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈنگ چینل پر ہماری یہ فلیم وائن بہت اچھی گروت بھی کر رہی ہے اور ونٹر سیزن کا ایفیکٹ ہونے کی وجہ سے جہاں پر سورج کی تیز دھوپ نہیں پہنچتی وہاں پر اس کے پتے سوکنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اب بہار کے دن بھی آنے والے ہیں فروری سے بہار کے دن شروع ہوتے ہیں تو پودے کی نئی گروت بھی شروع ہو جاتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک نیا شوٹ بھی نکر رہا ہے تو بہت ساری میں اس کی کلمیں لگانے والا ہوں جیسا کہ یہ ایک برانچ لٹک رہی ہے اس کی اپ شوٹ کٹنگ ہم لیں گے اس طرح کی کلمیں بہت ساری کٹیں گے اور اس کو ہم گرو کرنے کی کوشش کریں گے یہ دیکھیں یہاں سے سائیڈ برانچی سے اس کی نکلنا شروع ہو گئی ہے تو اس طرح کی جو اپ شوٹ ہیں وہ ساری کٹنگز ہم کٹ لیں گے اور اس کو ایزا کلم گرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کٹنگز کٹنے سے پہلے مٹی کی پیپیرنگ آپ نے کر لینی ہے تاکہ ہمیں زیادہ انتظار نہ کروانا پڑے کٹنگز کو نہیں تو ان کے اندر سے مواشتر ختم بھی ہو سکتا ہے یہ میرے پاس ایک کیاری تھی اس کے اندر سے میں نے پودن نکال لیے ہیں لیکن جو کٹنگ گروئنگ میڈیا میں نے اس کے اندر بھرا ہے اس کے تقریباً چار سے پانچ انچ نیچے نارمل گارڈن سوئل ہی ہے لیکن چار سے پانچ انچ کی میں نے یہ لے رہا ہے اس کے اوپر ہی ہم کلمیں لگائیں گے اگر تو اووروارٹن کا حطرہ ہوتا ہے تو نیچے مٹی ہے مٹی پانی کو پی لیا کرے گی میرے پاس فیلہا کے لیے یہ اس پیس دی تو اسی کو ہم یوٹیلائز کرنے والے ہیں اس کے اندر سے آدھی مٹی میں نے باہر نکال دی ہے تھوڑا سا ہم نے گیپ چھوڑنا ہے تاکہ جب ہم کلم لگا لیں اس کے اوپر پلاسٹک کا ایک پولیتین لگا سکیں پتے پلاسٹک کے ساتھ ٹسٹ نہیں ہونے چاہیے نہیں تو فنگس لگنے کا خطرہ ہوتا ہے ان کلموں کو کاٹے ہوئے تو قریبا مجھے پانچ گھنٹے گزر چکے ہیں پتے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہ لٹک رہے ہیں کیونکہ کلمیں میں نے پہلے کاٹ لیں تھی اور پودے ان کے اندر سے بعد میں نکالے جو کہ انگور کی بیل تھی بہت بڑی بیل تھی اس کا روڈ باؤل میں نے الگ سے نکال لیا اور یہ کیلے کا پودہ ہے اس کو بھی الگ سے باہر نکالنا پڑا تو کافی ٹائم لگ گیا تو یہ سینٹر والی کلم ہے ایک اپشوٹ تھی جیسا کہ یہ اپشوٹ ہے اوپر سے جو پتے کی گروہ ہو رہی اس کو اپشوٹ کٹنگ کہتے ہیں لیکن اس کے نیچے والی جو کلم ہوگی اس کو بھی ہم لگا سکتے ہیں لیکن اس انداز سے کہ ایک آدھ نوڈ ایڑیا جہاں سے پتے کی گروہ ہوتی ہے وہ مٹی کے اندر ہونا چاہیے اور اوپر والی سائٹ پر بھی ایک پتہ ہم نے چھوڑ دینا ہے اوپر والا پتہ نہ بھی ہو تو بھی چلے گا لیکن ہمیں اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کلم ہم نے اس طرح لگانی ہے نہ کہ اس طرح اس لیے ہم کلم کے اوپر والا جو پتہ ہے ایک ہم نے چھوڑا ہے لیکن اب اس کو میں کار دوں گا سارے پتوں کو کار دیتا ہوں تاکہ پتے اور مٹی ٹچ نہ ہو آپس میں فنگس لگنے کا خطرہ بہت کم رہے کلمے لگانے کے بعد فوراں ہم پانی کا شاور کریں گے تاکہ پانی کی جو کمین کو ہو گئی ہے پتے ان کے جھک چکے ہیں لٹک چکے ہیں وہ آہستہ آہستہ سے ان کو مویسٹر مل جائے اور اس کے بعد ان کی روٹنگ بھی انشاءاللہ جلدی ہی شروع ہو جائے خوب اچھے سے پانی دیں گے پہلے پانی دینے کے بعد اس کو میں نے پلاسٹک سے کور کر دیا ہے تاکہ اندر والی سارٹ پر تھوڑی سی نمی بن جائے نمی کی وجہ سے روٹنگ جلدی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ابھی بھی ٹھنڈ کے دن ہیں تو رات کا ٹائم کافی اوس پڑتی ہے تو اوس کی وجہ سے ہماری کلم ناکام بھی ہو سکتی ہے اس لئے ہمیں پولی ہاؤس کا استعمال کرنا ہی پڑتا ہے جو یہ سوئل میں نے استعمال کی ہے جس میں میں نے کٹنز لگائی ہیں اور لگاتا بھی ہوں اچھا ریزرڈ بھی پاتا ہوں اس میں کوکوپیٹ رائس ہسک ایش یعنی چاول کے چھلکے کی کالی راک اور پتوں کی خات تینوں چیزیں ہم نے برابر کی لینی ہے لیکن اس کے اندر رائس ہسک ایش یعنی چاول کے چھلکے کی کالی راک کچھ میں نے زیادہ ہی استعمال کی ہے کیونکہ میرے پاس زیادہ کوکوپیٹ تھی نہیں جتنی تھی وہ میں نے میکس کر لی اس لئے یہ بہت زیادہ کالی کالی آپ کو دیکھ رہی ہے لیکن تینوں چیزیں برابر کی ہوں تو کافی اچھا ریزرڈ ملتا ہے ریزرڈ تو اس میں بھی اچھا انشاءاللہ ملے گا ہم دیکھتے ہیں کتنے ہفتوں میں یا کتنے مہینوں میں اس کی روٹنگ شروع ہوتی ہے بس آپ نے مویشٹر کا خیال رکھنا ہے مویشٹر ہر وقت بنا رہنا چاہیے ایسا نہیں کہ بہت زیادہ مٹی خوشک ہو جائے اور ایسا بھی نہیں کہ ہر وقت مٹی اتنی گیلی رہے کہ آپ کی کلم ہی گل جائے ملتے ہیں کچھ ٹائم بعد اکتیز دن بعد ابھی ابھی میں نے اس کا اوپر سے پلاسٹک ریموف کر دیا ہے کیونکہ اب ان کی روٹنگ شروع ہو چکی ہوگی پتے نائے نائے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کی روٹنگ نیچے سے بھی شروع ہوئی ہوگی ایک کلم کو ہم اکھار کر دیکھتے ہیں کہ کیا ریزرٹ ہمیں ملا ہے یا نہیں کٹنگ گروئنگ ویڈیا ہے اس لیے یہ سوفٹ ہوتا ہے ہمیں زیادہ اس کو نرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ روٹ بھی باہر نکلے تاکہ آپ لوگ بھی اس کو دیکھ سکیں یہ ابھی اس کی روٹس کافیات تک ٹوٹ گئی ہیں یہ دیکھئے وائٹ وائٹ سی روٹس ہم جونسی بھی کلم لیں گے سبی کے نیچے ایسے ہی روٹنگ اس کی شروع ہوئی ہوگی اوپر سے پتوں کی گروہت بھی ہے ابھی اس کی کافی ساری روٹس ٹوٹ پی رہی ہیں اس کی بھی کافی ساری روٹس ٹوٹ گئی ہیں لیکن آلموسٹ بہت اچھا ریزرڈ ہمیں کٹنگ گروہنگ میڈیا کے اندر ملا ہے اب میں ایک ایک کلم کو لوں گا اور الگ الگ گملے کے اندر جیسا کہ پلاسٹک کا یہ گلاس ہے اس کے نیچے میں نے سورا کر لیے ڈرینی چھول کر لیے اب اسی کٹنگ گروہنگ میڈیا کے اندر ہی ہم اس کو شفٹ کر دیں گے اور اس کو پھر سے کچھ دنوں کے لیے شیڈی ایریے میں رکھیں گے چلیے میں سبھی کو اسی طرح شفٹ کر لیتا ہوں کلموں کو شفٹ کرنے کے بعد فوراں سے ہم پانی دیتے ہیں تاکہ چھوٹی چھوٹی سی روڈز کو کیونکہ ہوا لگ گئی ہوتی ہے ان کو پانی کی کمی بلکل بھی نہ ہو مویسٹر مینٹین ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کو کچھ دنوں کے لیے تین سے چار دنوں کے لیے میکسیموم شیڈی ایریے میں رکھیں گے جہاں پر فول ڈے کی دوپ نہ آتی ہو جیسے ہی ان کی چھوٹی چھوٹی سی روڈز ان گملوں کے اندر سیٹل ہو جائیں گی تو ہم ان کو فول ڈوپ والے ایریہ میں رکھ سکتے ہیں یا جہاں پر زمین میں شفٹ کرنا ہو بڑے گملے میں شفٹ کرنا کیونکہ یہ ایک بیل بن جائے گی ایک بیل سے آپ ہزاروں بیلے بنا سکتے ہیں اتنی زیادہ ان کی کٹنگز آپ لگا سکتے ہیں کوئی خاص سیزن نہیں ہوتا ہے اس کی کٹنگ لگانے کا گرمی کے دنوں میں بھی لگا سکتے ہیں مائے جون کے مہینے میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن تھوڑی سی تھندک والی جنگہ پر لگانا پڑے گی مطلب پودوں کے شیڈی ایریہ میں اس کو رکھنا پڑے گا اگر گرمی زیادہ ملے گی تو پھر ان کی کلم کے اندر جو پانی ہوگا وہ گرمی کی وجہ سے خوشک ہو جاتا ہے تو دیکھا آپ نے ہم نے کتنی آسانی کے ساتھ کٹنگ روئنگ ویڈیا کے اندر کلموں کو کامیابی سے گروہ کیا آپ اونلی بھالو مٹی جو نرسری سے مٹی ملتی ہے اس کے اندر بھی کلموں کو خوب اچھے سے لگا سکتے ہیں اس کے اندر بھی کامیابی کے ساتھ روٹنگ شروع ہو جاتی ہے اب میں چلتا ہوں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا خدا حافظ